اسلام علیکم دوستوں کیسو آپ سب سعودی عربیہ میں فیملی ویزید ویزا پہ فیملی کو بلانے کا کیا طریقہ ہے کتنا خرچہ ہوتا ہے یہ بہت لوگ کو پتہ نہیں ہے بہت سارے لوگ پہلی یہ سوچنے لگتے ہیں کہ بہت زیادہ خرچہ ہوگا بہت زیادہ جھمیلہ ہے اس لئے بلانے کا کبھی پلان ہی نہیں کرتا اپنا فیملی کو حالانکہ سعودی عربیہ میں آنا ہر مسلمان کے لئے ایک سپنا ہے کوئی ایسا شاید ہی ہوگا جس کو یہاں آنے کا منہ ہو اور ہم لوگ یہاں پہ کتنا پیسہ کماتے ہیں بہت زیادہ پیسہ کماتے ہیں جس کا کوئی حساب نہیں ہے سیونگز اتنا ہوتا نہیں ہے تو دیکھیں پیسہ جتنا بھی کماؤ گے خرچہ ہوتے جائے گا تو خاص کر کے جو مسلم سے یہاں پہ آپ اپنے پیرنٹس کو اٹلیسٹ ایک بار سعودی عربیہ ضرور بلالو کیونکہ سعودی عربیہ میں رہے کہ آپ آرام سے بلال سکتے ہو یہاں پہ جوب چھوڑنے کے بعد آپ اگر انڈیا میں رہو گا اپنے ہوم کنٹری میں شاید آپ کی سیلڈی ایسا نہ ہو ایسا آپ کو موقع نہ ملے تو اس ویڈیو میں آپ کو پورا پروسس بتاؤں گا چاہے آپ ٹیکنیشن ہیں لیبر کٹیگری کے ہیں یا انجینئر ہیں ویڈیو کو پورا جرور دیکھئے گا ساتھ میں چینل پر نہیں ہے سبسکر بھی کر لیجئے گا کیونکہ اس طرح انفرومیٹی ویڈیوز آپ کو آگے بھی ملتے رہیں گے تو دیکھیں سب سے پہلے میں ایک چیز کلیر کر دے رہا ہوں سعودی عربیہ میں ابھی فیملی ویزیڈ ویزا میں کوئی بھی بلا سکتا ہے جو سعودی عربیہ میں کام کر رہا چاہے آپ لیبر ہو ڈرائیبر ہو ٹیکنیشن ہو انجینئر ہو پہلے اکامہ پروفیشن دیکھ کر کے ویزا اپروب ہوتا تھا ابھی وہ رول کو سعودی حکومت نے ہٹا دیا ہے تو کوئی بھی بلا سکتا اپنا فیملی کو کس کو کس کو بلا سکتے ہیں آپ کا بلڈ ریلیشن میں جو جو آتا ہے سب کو بلا سکتے ہیں ماں باپ کو بھائی بہن کو اپنے وائف کو بچوں کو اس کے علاوہ سسٹر کے اگر شادی ہو گئی تو اپنے جی جا جی کو ان کے بچوں کو بھی آپ بلا سکتے ہو آپ کے وائف کے ماں باپ ساس سسور کو بھی آپ بلا سکتے ہو آپ کی بھائی کی اگر شادی ہو گئی بھابی کو بھی بلا سکتے ان کے بچوں کو بھی بلا سکتے یہ سب کو آپ بلا سکتے سہودی عربیہ میں فیملی ویزید ویزا اپلائی آن لائن کیا جاتا ہے منسٹر فورن افیرز کا ویب سائٹ ہے جس پہ میں نے اولیڈ ویڈیو بنایا ہوا ہے میرے چینل پہ ایک پلیلیسٹ ہے فیملی ویزید ویزا کا جب آپ ویزا اپلائی کرو گے سارا ڈیٹیل ان کا ڈالنا پڑتا ہے وہ فارم جنریٹ ہوتا ہے وہ فارم کا پرنٹ آؤٹ لینا پڑتا ہے وہ پرنٹ آؤٹ لے کر کے آپ اپنا کفل یا کمپنی کو دیں گے ان کو بولنا ہے کہ اس پہ گرفہ تیجاریا کر دیجئے اس کے لئے صرف 35 ریال چارج لگتا ہے 35 ریال ماتر اس کا چارج ہے انڈیا کا ایمانڈ میں ابجول دیجئے کتنا چارج ہوتا ہے 700 روپے تو صرف 700 روپے ہی لگتا ہے ویزا کے لئے اور کوئی چارج نہیں لگتا ہے گرفہ تیجاریا جب ہو جائے گا اس کے بعد ویزا اپروب ہو جاتا ہے online چیک کرنا پڑتا ہے کہ اسے اپروب ہوا اسے ایک دو دن میں ہی اپروبال مل جاتا ہے hardly 3 دن 3 سے 1 سب تعمال لو اپروب ہو جاتا ہے سب کچھ ادھر سے سعودی سے اتنی کام ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو اس کے بعد جب ویزا اپروب ہو جائے گا اس کا پرنٹ آؤٹ لہنا پڑتا ہے پرنٹ آؤٹ لے کر کے ویزا سٹیمپنگ کے لئے آپ کا ہوم کنٹری سے ویزا سٹیمپنگ کروانا پڑتا ہے سعودی ایمبیسی سے اس پہ بھی میں نے ویڈیو بنایا ہوا کہ فیملی ویزیر ویزا سٹمپ کرانے کے لئے کیا کیا لگتا ہے کتنا خرچہ ہوتا ہے کیا پروسیس ہے تو آپ لوگ وہ ویڈیو کا help لے کے سمجھ سکتے ہو کہ ویزا سٹیمپنگ کے لئے کیا کیا لگتا ہے اب انڈیا سے ویزا سٹیمپنگ کے لئے ساڑھی گیارہ سے بارہ ہجار روپے آپ کو چارج لگتے ہیں ویزا سٹیمپنگ کے لئے یہ پر پاسپورٹ لگتا ہے چاہے چھوٹا بچہ کا ہو یا کوئی بڑا ہو سب کا سیم چارج یہ میں نے ایک اسٹیمیٹ خرچہ بتایا ساڑھی گیارہ سے ساڑھا بارہ ہجار ڈیپینڈ کرتا ہے کون سا کنسلٹینسی یا پھر ایجینڈ لوگ کتنا لے رہے ہیں اگر آپ کا کوئی اچھا کونٹیکٹ ہے اس سے بھی کم ہے تو آپ کروا سکتے ہو تو بس اتنا ہی خرچہ ہے ساڑھی گیارہ ہجار اور پینٹیس ریال سہودی عربیہ میں اس کے بعد آپ ان کا فلائٹ ٹکٹ بک کر دو فلائٹ ٹکٹ بک کرنے کے بعد وہ یہاں آئیں گے ریٹن کا ٹکٹ کا خرچہ یہ سب آپ کا ہے یہ خرچہ آپ نے حساب سے جوڑ لینا اس کے بعد روم رینٹ روم رینٹ سہودی عربیہ میں زیادہ سے زیادہ ہجار تک میں بھی ملتا ہے پندرہ سو میں بھی ملتا ہے پانچ سو ریال میں بھی ملتا ہے تین سو چار سو ریال میں بھی ملتا ہے ڈیپینڈ کرتا آپ کون سہریہ میں ہو کس ٹائپ کا ادھر رینٹ کوسٹ ہے تو بس یہی سب خرچہ ہے اس کے لئے ایک چیز اور میں بتا دوں جب آپ آپ ویزا اپلائی کرتا ہوں جب منسٹر فارن افیرز سے اپروب ہو جاتا ہے ویزا کو تو آپ تورنت سٹمپنگ کے لئے نہ بھیجو تو بھی کوئی دکت نہیں ہے تین مہنے تک ٹائم رہتا ہے تین مہنے کے اندر بھیجیے پھر جب وہ ویزا سٹمپنگ ہو جاتا ہے چپک جاتا ہے اس میں پاسپورٹ میں تو سمجھ بھی آپ کے پاس تین مہنے کا ڈائم رہتا ہے تین مہنے کے اندر آپ اپنا فیملی کو بلا سکتے ہیں تو اس بیچ آپ جلدی مت کرنا جلدی کروگے تو پھر ٹکٹ کا پرائز جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے تو تین مہنے آپ کے پاس ٹائم ہے دو مہنہ دھائی مہنہ یا پھر تین مہنے کے قریب میں اپنا فیملی کو بلے گی پہلے ٹکٹ بک کر کر رکھئے اس سے کیا ہوگا ٹکٹ کا پرائز کافی کم ہو جائے گا تو اس طرح سے آپ پلان کر کے اپنا فیملی کو بلا سکتے ہو تو بس یہی پروسس ہے جو میں نے آپ لوگ کو بتایا ویڈیو کو شیئر کر کے باقی لوگوں کو بھی جرور بتائیے چینل پہ نئے ہے سبسکرائب کلی جیگا کیونکہ اس طرح انفرومیٹیو ویڈیوز آپ کو آگے بھی ملتے رہیں گے ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ